بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حسنی مختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے فورڈ آل آر سی ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں سوجی حلوہ کی ریسپی جو کہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور یہ ہمارے سب گلوں میں بنائی جاتی ہے بہت شوق سے سب لوگ کھاتے ہیں تو سوجی حلوہ ہم بنائیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے تو آپ ہمارے طریقے سے ریسپی یہ بنائیں آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ کے گھر والے طریقے کریں گے سوجی حلوہ بنانے کے لئے ہم نے سوجی لی ہے ایک پاؤ اس طرح سے آپ نے سوجی کو چھان لینا ہے تو ایک پاؤ سوجی ہے اور ایک پاؤ ہم نے بناسپتی کی لیا ہے اور ایک پاؤ ہم نے شگر لی ہے چینی اور دو عدد انڈے جائیں گے اس کے اندر اور یہ ہم نے کھوپرے کو ایسے کٹ لیا بریگ بریگ اور یہ پداموں کو ہم نے بوائل کر کے سلکہ اتار لیا ہے اور یہ ہمارے میوے ہیں دیسی میوہ لیا ہم نے تو یہ جزا جائیں گے ہمارے سوجی حلوے کے اندر تو یہ بادام اور میوہ ہم نے لیا ہے سو سو گرام تو ایک ہم کڑائی کو گرم کریں گے اس کے اندر ایک پاؤ ہم گی ڈال دیں گے اپنا سپتی اس طریقے سے تو گی کو ہم نے پورا ایک پاؤ ہم نے ساری چیزیں لینی ہے ہم وزن گی سوجی اور چینی تو یہ ہمارے طریقے سے آپ بنائیں انشاءاللہ جلد بننے والی ریسپی ہے اور اچھی ریسپی بنتی ہے یہ تو اس طریقے سے آپ نے گی کو گرم کر لینا ہے تو اس میں ہم نے یہ جو ہمارے خوشک میوی ہیں ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو موہشش بغیرہ بختم ہو جائے گا اور ان کا ٹیسٹ بور اچھا نکلتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈ کو ہمارا چینل شیئر کریں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے سب چیزیں ڈال کے ان کو فرائی کر لینا چار سے پانچ منٹ زیادہ آپ نے ککری کرنا زیادہ کالا نہیں کرنا ان کو برنا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو ایسے آپ نے ان کی کوئی کوکنگ کرنی ہے تو کوکنگ کر کے آپ نے ان کو لگ برت میں نکال لینا یہ دیکھیں ہمارا جو ریزنز ہیں جن کو میوہ کہتے ہیں وہ پھول گئے ہیں تو ہم لچین ہیں گے اسی گئی کے اندر آٹھ سے دس لچین ڈال دیں گے سبس والی اگر بڑے سہر کی لچین ہے تو آپ پانچ لچین ڈال سکتے ہیں بہت ہیں تو لچین کو ایک سو دو منٹ فرائی کریں گے ان سے زیادہ جو لچین کا گئی کے اندر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں جو عجزہ شامل کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سوژی ہے ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ سوژی ڈالیں یک دم سے سوژی نہ ڈالیں بہتنا جو ببل بن کے آپ کے اوپر گئی گر سکتا ہے تو تھوڑی سوژی ڈال کے مکھی اور سوژی بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال لیں کیونکہ آئل ہمارا گلم ہے اس لیے احتیاط کرنی ہوگی تو یہ ساری ہم نے سوژی ایڈ کر دی ہے تو جو بچی ہوئی سوژی ہے وہ بھی ڈال لیں تو ایسے آپ نے سوژی کی بنائی کرنی ہے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ بنائی کریں گے میڈیم فلیم پر تو سوژی ہماری انشاءاللہ ریٹ ڈالیں شروع ہو جائے گی تو جب سوژی ہماری ریٹ ڈالیں شروع ہو جائے اس لقت پر ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے سوژی کو آپ اس طریقے سے بنائی کرتے جائیں تو جب تک ہماری سوژی لال نہ ہو جائے تو آپ نے بنائی کرتے جانا ہے اور سوژی کا خیال رکھیں گے نیچے نہ لگے آج کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے تو آپ چمج جو ہلاتے رہنا چمج بند نہ کرنا آپ تو چمج کو ہلاتے رہیں گے ہم تو جب تک ہماری سوژی لال نہ ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوژی لال ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری تو اس لقت پر یہ دیکھیں آپ گیوی اوپر آ گیا ہے تو آج کو آپ کو بلکل کام کر دینا اور تھوڑا سا دودھ شامل کرنا ہے یہ دیکھیں ببل کیسے بن رہے ہیں تو دودھ شامل کر کے مکس کر کے پھر دودھ آٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم ایک کلو دودھ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر تو پہلے ہم دودھ ڈالیں گے تھوڑا سا پھر ایک کپ ڈالیں گے اور دو کپ دودھ کے پھر جائیں گے اس کے اندر یعنی ایک لٹر دودھ بن جائے گا چار کپ تو چار کپ دودھ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے کہ ہماری جو سوجی ہے وہ اچھی طرح سے پھول جائے تو اس میں ہم چار کپ اگرہ نہیں ڈالیں گے تو چینی لاسٹ پہ ہم چینی ڈالیں گے تو یہ ہم نئے طریقے سے ہلوہ بنا رہے ہیں اس طریقے سے ہلوہ صحیح بھی بنتا ہے اور جلد بھی بن جاتا ہے ایک ہی ڈشک کے اندر سب چیزیں بن جاتی ہیں نہیں تو چار کپ بنانے کے لیے ہم کو لاک سے چار کپ بنانی پڑتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے چینی ایڈ کر کے اس کو تین سے چار منٹ کپ کریں گے تو ہمارا ہلوہ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا ہلوے کو آپ نے اچھی طرح سے کپ کرتے رہنا ہے جب تک اس کا پائل نہ نکل آئے جو اس کے اندر ہم نے بنانسپتی گیر ڈالا وہ سارا باہر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ نشانی ہو دیئے کہ ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ہے اس وقت پہ آگے آپ نے اس میں دو انڈے بیڑ کر کے وہ شامل کر دینے ہیں تو اس وقت ادر انڈے ڈالنے کا فیدہ یہ ہوگا کہ انڈے بھی مارے چلے جائیں گے اور اس کا دانہ بھی نہیں بنے گا انڈوں کا اور انڈے نظر بھی نہیں آئے گے کہ ہم نے انڈے ڈالے ہیں اس کے اندر تو اس سے انڈے ڈالنے سے زائقہ بہت اچھا بنتا ہلوے کا اس کے اندر ہم نے پانی نہیں شامل کیا دوز اور انڈے شامل کی ہیں بس اور چینی جائے گی علاقہ سے کوئی بھی پانی نہیں آپ نے شامل کرنا ہلوے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کوکنگ کرتی جائیں انشاءاللہ بہت اچھا ہلوہ بنے گا تو آپ سے پھر کوئی دارش آئے گا ہمارا چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں کارم کو ہمارا چینل شیئر کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا انڈہ بلکل مکس ہو گیا اور دانہ بھی نہیں بنے گا تو ایک منفری سا دیکھ آئے گا یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا ریڈی ہونا شروع ہو گیا لیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑائی نے چھوڑنا شروع کر دیا تو ایسے آپ کوکنگ کرتے جائیں جب تک ہمارا آئل اوپر نہ آ جائے تو آپ کوک کرتے رہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہلوہ ماشاءاللہ سے پائل چھوڑ دیا ہلوہ نے اور ہلوہ ہمارا ریڈی ہونا شروع ہو گیا تو اس وقت پہ آکے ہم نے جو روست کیے ہوئے ہمارے میوہ جات ہیں وہ شامل کر دیں گے اور یہ شامل کر کے ہمیں ان کو چار سے پانچ منٹ دم لگائیں گے تو اس کے در جو جتنا بھی ہمارا آئلہ وہ باہر آج ہے تو آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے پھلا کر میوہ جات تو اس کو دم لگا دنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے دم لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں اور آئل ہمارا جتنا بھی تھا ہلوے کا دروہ اوپر آگیا ہے یہ دیکھیں گی ابناز فتی جگی جو ہم نے ڈالا ہوا تھا اس طریقے سے جب آئل اوپر آج ہے سمجھئے آپ کا ہلوہ ریڈی ہے تو آپ گرمے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا آپ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہی حلوہ تیار ہوگا اور پرفیکٹ ریسپی آپ کو بتائی ہے تو یہ آپ ہمارے ویڈیو دیکھ کے سٹیپ پہ سٹیپ بنائیں انشاءاللہ ایسی چیز تیار ہوگی تو آپ کو مزائق اور آپ کے گھر والے بھی آپ کی طریف کرے گے تو آپ بنائیں اور انجوائے کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں جلد نیو ریسپی اور نیو ٹوپی کے ساتھ جلد ملتے ہیں تب تک لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ